لاؤس سینٹوس کے اندر ہم لوگ کو ایک اور ریمپ چیلنج مل چکا ہے بٹ یار گائز یہ دکھنے میں کافی زیادہ بڑا لگ رہا ہے اور میرے خیال سے پورے کے پورے لاؤس سینٹوس میں فیلا ہوا ہے مگر یہ تو لاؤس گینگ کے بلکہ نہیں یہ تو بالاس گروپ والے ہیں تم نے بالکل ٹھیک بولا ہم لوگ بالاس گروپ کے بندے اور ہم لوگ کا چیلنج تمہیں پتا ہوگا کہ آمیٹی بہت زیادہ خطناک ہوتا ہے وہ تو مجھے پتا ہے کہ تم لوگ کے چیلنجز کافی زیادہ خطناک ہوتے ہیں لیکن میں سارے کے سارے چیلنجز کو کلے کر سکتا ہوں سب سے پہلے تو مجھے اپنی گاڑی کو چوز کرنا ہوگا یار گائز یہ گرین والی گاڑی دکھنے میں کافی زیادہ ڈیفرنٹ لگ رہی ہے سوچ رہا ہوں کہ آج میں یہ والی گاڑی لے کے جاؤں پتا نہیں یار گائز یہ چلنے میں کس طرح آگی ہوگی لیکن اس کا کلر اچھا ہے یہ والی گاڑی چوز کر کے اپنے دنیا کی سب سے بڑی گلتی کرتی ہے وہ تو ابھی ہم لوگ دیکھنے گے کہ چاپ میں نے گلتی کی ہے یا پھر کیا چیز کی ہے بھائی صاحب یہ کدھر لے کے جاری ہے روڈ مجھے مجھے تو دیکھنے میں یہ والا چیلنجز کافی زیادہ خطناک لگ رہا ہے اور بھائی صاحب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں لاؤس سینٹوز کی سڑکوں کے اندر اور یہاں پہ دھیر سارے وینٹ تربائنز بھی ہیں تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے تھا بٹ ہو جائے گا یار گائز ابھی نیکسٹ باری میں کرلوں گا میں ارے یا حمیت پہ لگتے ہیں کہ آپ کی سپیڈ بہت زیادہ تیز تھی سینچن سپیڈ میری بہت زیادہ تیز تھی لیکن وہ کیا ہے نا کہ میں نے فوکس نہیں کیا اور بھائی صاحب سینچن نے یہ والی آڈی چوز کی ہے میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں آج والا چیلنجز صرف اور صرف میچ جیتوں گا کیونکہ بالاس گروپ پہلے پرائز بہت بڑیا دیتے ہیں یہ تو مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ پرائز اچھا دیتے ہیں لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ سینچن کیا کرتا ہے یار گائز کافی زیادہ سپیڈ سے آگے جا رہا ہے اور میں بھی اتنی سپیڈ سے گیا تھا لیکن بیچ میں آگے تھے وین ٹربائنز بٹ یار گائز سینچن بچ گیا وین ٹربائنز سے لیکن یہ ٹریک سے باہر نکل گیا نا نہیں ٹریک سے باہر نہیں نکلا یہ ٹریک کے اندر ہی ہے اچھا ٹریک کے اندر ہی ہے لیکن مجھے لگا تھا کہ ٹریک کے باہر نکل گیا ہے لیکن خیار ہے کوئی بات نہیں بریچ کے نیچے سے سینچن نے آگے جانا ہے اور یہاں پہ بوسٹرز لگے ہوئے ہیں تو پھر یا ہمیں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے کوئی بہت زیادہ بڑی جمپ آنے والی ہے آنا سینچن جمپ تو آنے والی ہے اس لیے کام کر کے گاڑی کو واپس پیچھے لے کے جا اور ابھی تجھے یہاں سے اپنی گاڑی کو دنیا کی سب سے زیادہ تیز فرمولا ون کار یہاں پہ کھڑی ہوئی اور آپ لوگ نوبڑی گاڑیوں کو چوز کر رہے ہیں بات تو ایسے ٹھیک ہے فرمولا ون کار ایک ریسنگ کار ہوتی ہے اس کی سپیڈ کافی زیادہ تیز ہوتی ہے لیکن وہ کہنا کہ سامنے ون تربائنز بھی ہیں اور اگر چاپ نے ون تربائنز کو ٹھیک سے کلیئر کر لیا تو پھر اس کے بعد بھائی صاحب یہ جمپ لگا سکتا ہے لیٹس گو بچ گیا ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ جمپ نہیں لگا پایا چاپ یہ والی جمپ کافی زیادہ خطناک ہے اور اب کی باری مجھے پتہ ہے کہ یہ والی جمپ کس طرح لگانی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ والی جمپ ہم لوگ سے کبھی بھی نہیں لگے گی جمپ تو لگے گی چاپ اور جمپ میں تجھے لگا کے دکھاؤں گا گاڑی کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا بس اتنا ڈسٹنس کافی ہے اور ابھی مجھے یہاں سے اپنی گاڑی کو بھگا کے آگے لے کے جانا ہوگا گا گاڑی آپ کی ایک جگہ پہ رکھنی رہی ہے اور بولے لو کہ جمپ لگاؤں گا یار اسی بات کی تو دکت ہے گاڑی رکھ نہیں رہی ہے لیکن خیر ہے کوئی بات نہیں یار گائز ہم لوگ کر سکتے ہیں اور مجھے بس ون ٹربائن سے بچنا ہے لیٹس گو ون ٹربائن سے بچ کیوں اور یہ دیکھ جو آپ اس طرح جمپ لگاتے ہیں ماننا پڑے گا یہ والی گاڑی کافی زیادہ اچھی اور یہ کس طرح کے وڈن لوگز ہیں اوے بھائی صاحب یہ تو گول گول گھوم رہے یار گائز مجھے تھوڑا سا یہاں پہ ڈوج کر کے آگے جانا ہوگا مگر زیادہ مشکل نہیں ہے اور زیادہ آسان بھی نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں ابھی آگیا ہوں ٹیوب کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جیتنے کو جیت سکتا ہوں یار گائز میں جانے والا ہوں فلسپیڈ سے ایک بوسٹر تو لگا تھا لیکن یہ میں کدھر جا رہا ہوں کچھ بھی صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں تم تو ٹھیک ہو لیکن تمہاری گاڑی لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے ایک منٹ یہ آیا کدھر ہو یار گائز میں نے کدھر جانا تھا اور میں کدھر آگیا ہوں پتہ نہیں میں ٹھیک جگہ پر ہوں یا پھر نہیں تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ٹھیک آیا ہو یا پھر نہیں مجھے تو لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہی آیا ہوں کیونکہ وہ اوپر ایک ٹیوب تھا نا ہے یار گائز ٹیوب سے میں بلکل یہاں پر نیچے آیا ہوں ابھی پتہ نہیں جو بھی ہے مجھے لگتا ہے کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں یار گائز اور میں جیت سکتا ہوں ہم لوگ دوبارہ سے اپنی گاڑی کو یہاں سے بھگائیں گے میری یہ والی گاڑی بہت ہی زیادہ بڑھی ہے اس کی سپیڈ بھی تیز ہے لیکن دکت نہیں ہے یار گائز ونٹر بین مجھے ٹچ ہوا ہی نہیں ابھی تھوڑا سا فوکس چاہیے فوکس کریں گے تو پھر جیت جائیں گے یار گائز یہاں پہ موونگ اوبسٹیکلز بھی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے بریچ کے بیچ میں سے جانا ہے لیکن یہ پینک والا اوبسٹیکل خود زیادہ ہی سپیڈ سے میری گاڑی کو گھمارا ہے لیکن یہ چیز تو فٹتی ہے بھائی سا بلاسٹ ہو گیا لیکن لکیلی میری گاڑی سیف ہے اور یہاں پہ ایک اور بوسٹر ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی جمپ ہوگی اور اس والے ونٹر بائن نے باہر فہنگ دیا یار گائز چیلنج تو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے لیکن یہ والی جمپ بہت زیادہ خطرہ کے ہم لوگ یہ والی جمپ کس طرح لگیں گے سنچین ویسے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کا چیلنج میں جیتوں گا یار گائز لیٹس کو سنچین بھی کچھ زیادہ ہی سپیٹ سے جا رہا ہے دیکھتے ہیں کہ جمپ لگا پاتا ہے یا پھر نہیں لیٹس گو یار گائز جمپ بھی لگا لی اور ونٹر بائن سے بچ بھی گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی اس کی بھی کافی زیادہ اچھی ہے یار گائز یہ آڈی ہے لیکن جو میرے پاس گاڑی ہے نا وہ کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے پہلے کہ ابھی میں نے اس والی گاڑی کو دیکھا نہیں ہے بٹ ابھی سنچین یہاں پہ تو یہ ملیں گے دو بوسٹرز لیٹس گو یار گائز ایک بوسٹر اس نے کلیکٹ کر لیا ہے اور یہ دوسرا بوسٹر بھی کلیکٹ ہو گیا ایک منٹ یہ تو کچھ زیادہ ہی سپیٹ سے جا رہا ہے سارے کے سارے اوبسٹیکلز اس نے کلیر کر لیا ہے لیکن یہ والا موونگ اوبسٹیکل کچھ زیادہ ہی خطرنا کے ہے پتہ نہیں ابھی سنچین اس کو کلیر کر پائے گا یا پھر نہیں لیٹس گو یار گائز ہو گیا مجھے لگتا ہے کہ سنچین نے اوبسٹیکلز کلیر کر لیا ہے اور یہ آلموسٹ مجھ تک پہنچ گیا ہے گاڑی تو اس کی چھوٹی سی ہے لیکن ہے یار گائز کافی زیادہ بڑیا اور یہ دیکھو یہاں پہ کتنے سارے ونٹر بائنز لگے ہیں سنچین بیک ٹو بیک سارے کے سارے ونٹر بائنز کو کلیر کر رہا ہے اور ابھی کدھر جائے گا مجھے تو کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے یار گائز یہ اوبسٹیکلز بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے اور یہ جو چیلنج ہے یہ بھی لاؤس سینٹوز کے اندر بنا ہوئے بھائی صاحب یہ کیا چیز تھی مجھے تو لگ رہا ہے کہ کوئی الیکٹریکل پول تھا ابھی سنچین کو فوکس چاہیے ہوگا لیٹس گو بھائی صاحب یہ تو کچھ زیادہ ہی اچھا کھیل رہا ہے لیکن وہ کہنا کہ گاڑی اس سے صحیح سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہے ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے جا تو کچھ زیادہ ہی سپیڈ سے رہا ہے سارے کے سارے آپسٹیکلز نیچے فینک دیا ہیں اور ابھی یہ برگرز بیچ میں کہاں سے آگے کچھ بھی آگے دکھ نہیں رہا ہے میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں سامنے بہت زیادہ خطرناک چیز مجھے دکھ رہی ہے خطرناک چیز تو مجھے بھی دکھ رہی ہے یہ چاپ لیکن سنچین اپنی گاڑی کو کنٹرول کر رہا ہے لیٹس گو بھائی صاحب ہو گیا تھا آلموسٹ سنچین نے کر لیا تھا لیکن مجھے تو پتا بھی نہیں چل رہا کہ یار گائز یہتنا خطرناک کیسے ہو سکتا ہے میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں یہ والا چیلنج بہت خطرناک اس نے ہم لوگ کو بنا کے دی دیا یار جو بالاس گروپ کا چیلنج ہے خطرناک تو ہوگا لیکن دکھت نہیں ہے ہم لوگ اس کو کلے کر سکتے ہیں ابھی دھیرے دھیرے سنچین اپنی گاڑی کو پیچھے لے کے جائے گا اور پھر سپیڈ سے اوپر جانا ہے لیکن ہمیں تو اس پر راستی کو کلے کرنے کے لیے مجھے اپنی اینگل کو بلکہ ٹھیک کرنا ہوگا اینگل کو ٹھیک کرنا تو سنچین موسٹ امپورٹنٹ ہے نا دیکھ لیتے ہیں کہ یار گائز یہ بھی اوپر جا پاتا ہے یہاں پہ نہیں گاڑی تو نو ڈاؤٹ کافی زیادہ اچھی ہے لیکن سنچین اس کو کنٹرول نہیں کر پایا یار گائز یہ تو کچھ زیادہ ہی باہر نکل گیا ہے تو نے جانا تھا اس والی ٹیوب کے اندر سنچین اور یہ تو جا کدھر رہا ہے سنچین وہ کہا ہے نا کہ تم ابھی ٹریک سے باہر نکل گیا اس لیے کام کرو کہ اپنی باری کا ویٹ کرو سنچین تو کچھ زیادہ ہی آگے پہنچ کے لگتا ہے کہ سنچین کے پاس گاڑی بہت بڑی ہے تو نے خود ہی بڑا تھا کہ فرملا ون کار بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے دیکھتا ہوں کہ ابھی تو کیا کرتا ہے گاڑیا تو تم سب لوگ کے پاس بہت زیادہ بڑیا ہے لیکن وہ بات یہ ہے نا کہ چیلنج کو کلیر کرنے کے لیے فوکس چاہیے مگر ابھی چوپ تو کچھ زیادہ ہی سپیڈ سے جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ جمپ لگا لے گا بہت مشکل سے جمپ لگائی ہے اس نے مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ بہت مشکل سے جمپ لگائی ہے اس نے اور وڈن لوگ نے اس بیچارے کو نیچے فینگ دیا اس لیے بولتے ہیں کہ چوپ فوکس کرنا پڑتا ہے تب کلیر ہوتا ہے راستہ میں تو کلیر کر لوں گا لیکن آپ کیا کروں گا یہ واحد ہے راستہ بہت خطناک ہے وہ تو مجھے پتا ہے کہ راستہ کافی زیادہ خطناک ہے لیکن بیچ میں بوسٹر بھی ہے یہ ونٹر بائنز بہت زیادہ لگے ہوئے یہاں پہ اور اگر ان میں سے کوئی ایک ونٹر بائن مجھے ٹچ ہو گیا تو پھر دکت ہو جائے گی لیکن ایسے کیسے ٹچ ہو گا اپنا بھی تو ایکسپیرینس ہے ابھی فوکس چاہیے دھیرے دھیرے ہم لوگ یہاں سے آگے جائیں گے لیکن مجھے کلیر کرنی ہوگی لیکن مجھے کلیر کرنی ہوگی لیکن مجھے کلیر کرنی ہوگی ٹھیک جگہ پہ لے کر آیا ہوں ابھی بس مجھے اس کو کنٹرول کرنا ہے اور یہ ٹیوب کے اندر نہیں پہنچ پایا اس ٹیوب کے اندر جانا ہے لیکن ہو جائے گا اب کی باری ہو جائے گا مگر ایک منٹ میں ٹریک سے بھار تو نہیں نکلانا ویسے تھوڑا سا بھار نکل گیا لیکن کوئی دکت نہیں ہے دوبارہ ٹریک کر سکتے ہو تم فائنلی یار گائز ایک اور چانس مل گیا اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگ جیتیں گے اور تم مجھے یہ بتاؤ کہ پرائز میں کیا چیز ملے گی پرائز میں تم لوگ کو تین ایسی گاڑیاں دوں گا جو کہ تم لوگ دیکھیں پاگل ہو جاؤ گے کیا بات کر رہے ہو ایک گاڑی یہاں پھر تین گاڑیاں ایک گاڑی ڈائمنڈ کی اور دو گاڑیاں گولڈ کی گولڈ اور ڈائمنڈ کی گاڑیاں بھائی صاحب وہ بھی تین اس کے لیے تو کلیئر کرنا پڑے گا تھوڑا تھا فوکس کریں گے ہو سکتا ہے یار گائز راستہ زیادہ مشکل نہیں ہے بیچ میں سارے کے سارے بوسٹرز بھی ہیں لیکن ہو جاتا ہے یار گائز اینگل ٹھیک نہیں تھا بس اب کی باری کرنا پڑے گا مجھے لگتا ہے کہ میری گاڑی کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہے اس لیے یہ مجھ سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہے پر چیلنج کو تو کلیئر کرنا ہے نا اور چیلنج کو کلیئر کرنے کے لیے ہم لوگ اپنی گاڑی کو یہاں سے ٹرن کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ ابھی ہو پاتا ہے یہاں پھر نہیں سوچ رہا ہوں کہ اینگل چینج کر لوں یہ والا اینگل بلکھل پرفیکٹ ہے ابھی مجھے سب کچھ سائی سے دکھ رہا ہے لیکن پتہ نہیں یار گائز یہ ہو پائے گا یہاں پھر نہیں یار گائز یہ والا اینگل اچھا نہیں تھا کیونکہ میری نیچے ٹکر ہو گئی تھی اور اگر اس طرح ٹکر ہوتی رہی تو پھر ہم لوگ کس طرح کلیئر کریں گے یار گائز فوکس چاہیے اب کی باری فوکس چاہیے یہاں پھر اپنی گاڑی کو بھی چینج کر سکتا ہوں مجھے ابھی دیرے دیرے ایسا لگ رہا ہے کہ میری یہ والی گاڑی ٹھیک نہیں ہے گاڑیاں سارے کے سارے بہت زیادہ اچھی ہیں لیکن لگتا ہے کہ تمہارا ایکسپیرینس ٹھیک نہیں ہے اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہے اور اتنے خطناک چیلنجز کو میں نے کلیئر کیا ہے کہ میں تمہیں کیا ہی بتاؤں ابھی کرنا پڑے گا یار گائز ابھی تو بیستی ہو رہی ہے اسے نیچے بھی نہیں کرنا ہے تو پھر کیا کروں ایک کام کرتا ہوں کہ ابھی کچھ بھی نہیں کرتا ہوں صرف اور صرف گاڑی کو سٹریٹ لے کے جاتا ہوں اور پھر میری یہ والی گاڑی اپنا اینگل خود ہی بنائے گی کبھی بھی نہیں ہوگا آپ لوگ سے یہ والا راستہ صرف اور صرف فرمولا ون کار کے لے کر سکتی ہے پاگل ہو گیا چاہو تو فرمولا ون کار کیس طرح کے لے کرے گی میری یہ والی گاڑی کافی زیادہ اچھی ہے لیکن یہ بیچ میں ایک عجیب سا اوبسٹیکل ہے یہ کیا چیز مجھے ٹچ ہو رہی ہے ایک دفعہ اگر یہ اوبسٹیکل مجھے دیکھ گیا اس کے بعد میں اس کو ریموف کرتا ہوں اس یہ ہے کیا چیز بیچ میں آکے ٹچ ہو جاتی ہے اور یہ دیکھو ابے بھائی صاحب یہ سگنل پول بیچ میں لگا کر رکھا ہے میں نے سب کچھ کلیر کیا تھا لیکن یہ پتہ رہی پول کہاں سے بیچ میں آ گیا ٹھیک ہے دکت نہیں ہے پول کی بھی دکت نہیں ہے ہم لوگ بیچ میں سے گاڑی کو نکال دیں گے تم بلکل بھی فگر مت کرو بالاس گروپ کے چینج میں کوئی بھی چیٹنگ نہیں ہوتی ہے میں ابھی پول کو ریموف کرتا ہوں ٹھیک ہے تم پول کو ریموف کرو اس کے بعد تو میں اوپر چلا جاؤں گا کیونکہ یہ بیچ میں ایک اوبسٹیکل تھا جو کہ مجھے تنگ کر رہا تھا بٹ یار گائز ابھی کوئی بھی اوبسٹیکل نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جیت سکتا ہوں لیٹس گو یار گائز وہ سگنل لائٹ تھی نا وہ ہم لوگ کو تنگ کر رہی تھی بٹ ابھی تو کلیر ہو سکتا ہے گاڑی میری نو ڈاؤٹ کافی زیادہ اچھی ہے مجھے بیچ میں ایسا لگ رہا تھا کہ میری گاڑی اچھی نہیں ہے لیکن یہ ٹیوب کے در لے کے جا رہا ہے یہ لیفٹ سائٹ پہ بلڈنگ ہے اور ہم لوگ لٹرلی میں بلڈنگ کے پاس میں گول گول گھوم رہے ہیں پتہ نہیں ابھی پرائز کون سا ملے گا مجھے تو صرف پرائز چاہیے آلموسٹ میرے ساتھ ہی ہے لیکن جو بہت زیادہ پیچھے رہا گیا بھائی صاحب یہ وال لائٹ کہاں سے آگئی اس طرح کی وال لائٹ مجھے بہت زیادہ خطناک لگتی ہیں بٹ کر لیں گے ابھی جب باری آئی گی نا تب یہ والی وال لائٹ بھی کلیر کر لوں گا لیکن یا ہمیں دیا کہ میں نے پورا کا پورا چیلنج کر لیا تو پھر آپ کی تو باری آئی گی نہیں سنچن نے کام کر کے پہلے پورا کا پورا چیلنج کر لیا کر اس کے بعد دیکھتے کہ میری باری آتی ہے یہاں پھر نہیں یہ راستہ کافی زیادہ خطناک ہے اور سنچن کا اینگل بلکل ٹھیک تھا لیکن یہ کیا یہ تو کچھ زیادہ آگے نکل گیا بھائی صاحب اور یہ ٹریک سے بھی بہار نکل گیا ہے تم نے بلکل ٹھیک بولا میٹی سنچن ٹریک سے بہار نکل گیا ابھی اس کو اپنی باری کا ویٹ کرنا ہوگا مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ جتنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن شاید آپ لوگ کو پتہ نہیں کبھی میری باری آ چکی ہے باری تو تیری آگئی ہے چوب لیکن تو کرے گا کیا وینڈ ٹربائن تجھ سے کلیر ہونے رہا ہے ایک منٹ بھائی صاحب بہت مشکل سے اس نے پیچھے والا وینڈ ٹربائن کلیر کیا ہے لیکن ابھی یہ فائنلی ٹیوب کے اندر آگیا ہے دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ کیا کرتا ہے اس گاڑی ویسے اس کی کافی زیادہ تیز ہے مجھے لگا تھا کہ فرمولا ون کارز کسی کام کی نہیں ہوتی ہے لیکن چاپ اس کو بہت ہی بڑی طریقے سے کنٹرول کر رہا ہے لیکن یہ والا ٹریک بھی بہت مشکل ہے دیکھتے ہیں کہ چاپ کر پاتا ہے یہاں پھر نہیں ابھی تک یہ ٹریک کے اندر ہی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں سنچن سے بھی آگے نکلوں گا آپ سے بھی آگے نکلوں گا اور پورا کا پورا چیلنج کلے کروں گا وہ تو ابھی دیکھ ہی لیں گے ہم لوگ کہ تو پورا کا پورا چیلنج کلے کر پاتا ہے یہاں پھر نہیں اس گاڑی اس کی میرے خیال سے خراب ہو گئی ہے لٹرلی میں ہے اس گاڑی کا انگل بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن چاپ ابھی بچ گیا ہے دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے کیا کرتا ہے اس کی گاڑی کے سپیڈ ویسے اس واقعی میں کچھ زیادہ ہی تیز ہے مجھے لگا تھا کہ یہ گاڑی سلو ہوگی لیکن نہیں یہ تو لائٹننگ فاسٹ ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ چاپ کیا کرتا ہے یہ بیچ میں سگنلز بھی ہیں لیکن چاپ تجھے فوکس کرنا ہوگا لیٹس گو بھائی صاحب مجھے لگتا ہے کہ یہ جیت سکتا ہے ہاں یار گائز گاڑی اس کی نو ڈاؤٹ کافی زیادہ اچھی ہے لیکن یہ بیچ میں آپسٹیکلز کو دیکھتا نہیں ہے یار گائز یہ راکٹ بنا کے جا رہا ہے گاڑی کو مگر یہ والا راستہ بہت زیادہ خطرہ کے چاپ تجھے یہاں پہ فوکس کرنا ہوگا اور ایک منٹ بھائی صاحب یہ گاڑی ہے یہاں پھر کیا چیز ہے یار گائز یہ بہت زیادہ تیز ہے ہم لوگ کی گاڑیاں بھی تیز ہیں لیکن چاپی گاڑی سب سے زیادہ تیز ہے یار گائز ابھی پتہ نہیں یہ جیت پائے گا یہاں پھر نہیں میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا کہ میں آپ سے اور سنچن سے بھی آگے نکلوں گا مجھ سے تو وہ پیچھے والا راستہ بہت زیادہ مشکل سے کلیر ہوا تھا اور سنچن سے ابھی تک کلیر نہیں ہوا اور یہ کیا کر رہا ہے چاپ دیکھ کے چلانا گاڑی آپ کو کس نے بہت ہے کہ روڈ کی بیچ میں کھڑے رہو یار روڈ نہیں ہے چاپ یہ ٹیوب ہے اور آگے جا کے والا رائیڈ آئے گی مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ یہ والا رائیڈ چاپ کلیر نہیں کر پائے گا لیکن ایک نٹ کی گاڑی کو کیا ہو رہا ہے پورے کا پورے انگل خراب کر دیا گاڑی نے یار ہاں ویسے گاڑی کا سائز کافی زیادہ بڑا ہے نا اس لیے چاپ کا انگل خراب ہو گیا یار وال لائیڈ کلیر نہیں کر پائے یہ میں تو وال لائیڈ کلیر نہیں کر پائے لیکن آپ بھی نہیں کر پاؤ گا چاپ تو نے مجھے گاڑی کی نیچے دیا تھا تو پھر آپ کو کس نے بہت ہے کہ آپ بیچ میں کھڑے رو یار دل تو کر رہا ہے کہ اس کو بھی گاڑی کے نیچے دے دوں لیکن خیر ہے کوئی بات نہیں یار چیلنج کے اندر ہم لوگ لڑائی نہیں کرنے والے ہم لوگ کو صرف اور صرف فوکس کرنا ہے اور اگر ایک دفعہ یہ وال لائیڈ مجھ سے کلیر ہو گئی تو پھر اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ بھائی صاحب یہ چیلنج کلیر ہو جائے گا لیٹس گو زیادہ سپیڈ مجھے نہیں پکڑنی ہے لیکن یہ گاڑی کنٹرول بھی تو نہیں ہو رہی ہے نا یہ کیا چیز ملی ہے مجھے یہ وال لائیڈ کچھ زیادہ ہی ڈفرنٹ ہے مجھے لگا تھا کہ ایزی راستہ ہوگا لیکن نہیں یہ ایزی بلکل نہیں ہے لیکن یا حمیدیا مجھ سے تو ابھی دیکھ یہ بیلڈنگ والی جمپ ہی نہیں لگ رہی ہے سنچان چھوٹی سی بیلڈنگ ہے زیادہ بڑی نہیں ہے بس تھوڑا سا فوکس چاہیے تجھے اگر تو سنچان کے پاس فوکس ہوتا تو اب تک یہ پورا کا پورا چیلنج کلیر کر چکا ہوتا یار نئی جوپ ایسی بھی بات نہیں ہے سنچان کرنے کو کر سکتا ہے لیکن پتہ نہیں یار گائز یہ جان تو اس کی گاڑی بہت زیادہ تیز ہے یا پھر اس کا فوکس ٹھیک نہیں ہے سنچان دیکھ لے پتہ نہیں تو کیا کر رہے ارے یا حمیدیا بہت زیادہ کوشش کر رہا ہوں کوشش تو کر رہے وہ مجھے دکھ رہے لیکن پتہ نہیں کیوں یار گائز پچھارے سے کلیر نہیں ہو رہا ہے اور جلدی کر بھائی گاڑی کو سیدھا کر مجھے ویسے لگتا نہیں ہے کہ سنچان کر پائے گا لیکن ایک منٹ سنچان گاڑی کو پیچھے سے بھگا کے لے کر آنا ایک تو یار گائز اس کی گاڑی کا ڈسٹنس بھی ٹھیک نہیں ہے بڈ سنچان نے فائنلی خطناک راستہ کلیر کر لیا ہے اور میں سمجھ گئوں کہ اس سے کلیر کیوں نہیں ہو رہا تھا اس سے کلیر اس لیے نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس کی گاڑی کے سپیڈ بہت تیز ہے لیٹرالی میں ہے یار گائز یہ تو کنٹرول بھی نہیں ہو رہی ہے سیسے لیکن دیکھ لیتے ہیں کہ سنچان کیا کرتا ہے جو اب تو بہت زیادہ آگے پہنچ گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں کر لوں گا یار گائز اب کی باری میں کر لوں گا لیکن سنچان روک کیا پتہ نہیں سنچان سامنے کی طرف ایک والرائیڈ ہے اور والرائیڈ بہت زیادہ خطناک ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ کر پائے گا لیکن یا حمیت ہے مجھے لگتا ہے کہ میں اس والرائیڈ کو کلیر کر سکتا ہوں ٹھیک ہے سنچان اگر تجھے لگتا ہے تو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں بٹ یار گائز یہ کیسے ہو سکتا ہے جو راستہ ہم لوگ سے کلیر نہیں ہو رہا ہے وہ سنچان کلیر کر لیتا ہے اور جو سنچان سے کلیر نہیں ہوتا وہ چاپ کلیر کر لیتا ہے اسی لئے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہوں ابھی چاپ تو میرے ساتھ میں ہی کھڑا ہے ایک منٹ دیکھتے ہیں کہ ابھی آگے جا کے کیا ہوتا ہے اس بیلڈنگ کے پاس میں سے اوپر جانا ہے پتہ نہیں راستہ تو کچھ زیادہ ہی خطر آکے لیکن یہاں پہ بوسٹرز لگے ہوئے ہیں بوسٹرز کو کلیکٹ تو کر لیا ہے سنچان نے لیکن پتہ نہیں یہ ٹریک پہ ہے یہاں پہ نہیں سنچان بلکل ٹھیک جگہ پہ پہنچ گیا ہے ایک تو اس نے بوسٹر بھی صحیح سے کلیکٹ نہیں کیا لیکن پھر بھی صحیح جگہ پہ پہنچ گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سنچان ابھی ہم لوگ کو ٹف ٹائم دینے والا ہے کوئی اوبسٹیکل بھی تو اس کو ٹچ نہیں ہو رہا ایک منٹ بس یہ وینڈ ٹربائن اس کو ٹچ ہو گیا مزہ آ جائے گا لیکن نہیں سنچان ہارنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے اور جتنا آگے یہ پہنچ گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ آج کا چیلنج سنچان ہی جیتے گا تم نے بلکہ ٹھیک بولا ایٹی پرسنٹ کلیر کر لیا ہے سنچان نے ابھی دیکھو بھائی صاحب ایٹی پرسنٹ کلیر کر لیا ہے اور یہ کس طرح کا راستہ ہے مجھے تو کچھ بھی صحیح سے نظر نہیں آرہا بھائی صاحب ایک منٹ یہ کیا والنائٹ تھی کیا ارے یا حمیتیا یہ تو ایک 360 لوپ تھا ہاں سنچان 360 لوپ والی روڈ تھی لیکن تُو نے بڑیا کھیلا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے اور کیا چیزیں آتی ہیں کافی زیادہ خطناک چینج ہے جیتنے کو میں بھی جیت سکتا ہوں لیکن گیا مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہ نہیں رکے گا لیٹس گو بھائی صاحب سنچان تو گیا نیچے ابھی آتی ہے میری باری مجھے تھوڑا سا فوکس کرنے نہیں تو سنچان جیت جائے گا میں تم لوگ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دے دیتا ہوں اور وہ ٹپ یہ ہے کہ تم لوگ یہ سمجھو کہ تم لوگ کے پاس صرف اور صرف ایک ایک چانس ہے کیونکہ سنچان بہت زیادہ آگے پہنچ گیا ہے چل بھائی چھوٹ ایک چانس ہے تیرے پاس اگر تو ایک چانس میں کلیر کر لیا فیڈ تو ٹھیک ہے لیکن اگر یہ کلیر نہیں کر پایا تو پھر یار گائز اس کے بعد آئے گی سنچان کی باری اور سنچان جیت جائے گا لیکن میں تو یہ بات سوچ رہا ہوں کہ یہ والرائٹ سنچان نے کلیر کی کس طرح ابھی تو چاپ بھی کچھ زیادہ اچھا کھل رہا ہے اس کا اینگل ٹھیک ہو گیا بیچ میں اس کا اینگل خراب ہوا تھا لیکن چاپ نے اپنے اینگل کو دوبارہ سے ٹھیک کر لیا دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ کیا کرتا ہے بہت زیادہ سپیڈ سے جا رہا ہے اب اگر اتنی سپیڈ سے جائے گا چاپ تو پھر کس طرح ہوگا کلیر میں آپ کو پہلی بتا رہا ہوں میں آپ کو کلیر کر کے دکھاؤں گا دیکھ لیتے ہیں کہ کلیر کر پاتا ہے ابھی تک تو یہ اچھا کھل رہا ہے لیکن ابھی چاپ کے بعد میری باری آئے گی چاپ تیرے پاس ایک ہی چانس ہے اگر تو اس ایک چانس کے اندر تو نے پورا چیلنج کلیر کر لیا پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر تو کلیر نہیں کر پایا تو پھر اس کے بعد وہ بندہ بتا رہا ہے تو ہارڈ جائے گا یہ تو گیا نیچے اور فائنلی چاپ کا چانس تو ویسٹ ہو گیا لگتا ہے کہ میں اپنا اینگل ٹھیک نہیں کر پایا اینگل کو ٹھیک کرنا تھا نا جاؤ ایک ہی چانس ہاں تیرے پاس اور وہ چانس تو انہیں ویسٹ کر دی ہے ابھی ملتا ہے مجھے ایک چانس ہے مجھے کلیر کرنا ہوگا کیونکہ اگر اب کی باری میں نے کلیر نہیں کیا تو پھر آئے گے سنچن کی باری اور جب سنچن کی باری آئے گی تو پھر وہ جیت جائے گا کیونکہ اس بندے نے بتایا کہ سنچن نے نائنٹی پرسنٹ کلیر کر لیا ہے آرگائز یہ نوبری گاڑی مجھے نہیں چاہیے اب کی باری گاڑی کو چینج کروں گا لیٹرلی میں یہ والی گاڑی کسی کام کی نہیں ہے آرگائز بار بار گھوم جاتی ہے ٹھیک ہے تمہاری گاڑی چینج ہو جائے گے لیکن وہ تو تب ہوگا جب تمہاری باری آئے گی آ جائے گی آ جائے گی مجھے لگتا ہے کہ میری باری ضرور آئے گی لیکن آہ آمیتیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کے چلنج صرف فور صرف میں جیتوں گا ٹھیک ہے دیکھ لیتا ہے کہ سنچن تو جیت پاتا ہے آفر نے یہ بیچ میں دیکھ کس طرح کے اوبسٹیکلز ہیں اور ابے بھائی صاحب یہ تو ہل بھی نہیں رہے ہیں یہ بیچ والے اوبسٹیکلز موو نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ جو رائٹ اور لیف سائٹ پر لگے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے اوبسٹیکلز موو کر رہے ہیں لیکن اوبسٹیکلز کو ٹکر مارنے کے ضرورت نہیں ہے سنچن تو نے آگے جانا ہے اور یہ گیا نیچے فائنلی مجھے ایک اور چانس مل گیا ہے صرف آپ کو نہیں مجھے بھی ایک اور چانس مل گیا ہے ٹھیک اچھا اب یہ یاد رہے کہ ابھی ہم لوگ کو ایک ایک چانس مل ہے ابھی اگر ہم لوگوں نے کچھ کر لیا پھر تو ٹھیک ہے نہیں تو سنچن جیت جائے گا سنچن تمہیں ایکسائٹڈ ہونا چاہیے کیونکہ تمہیں ملیں گی بالاس گروپ کی تین گاڑیاں ایک ڈائمنڈ اور دو گولڈ کی ایسے کیسے سنچن کو ایکسائٹڈ ہونا چاہیے ہو سکتا ہے کہ میں جیت جاؤں یار ہاں ویسے ہونے کو تو ہو سکتا ہے لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ تم جیت پاؤ گے اور یہ کیا جمپ تو تم نے کچھ زیادہ ہی خطناک لگا دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیتنے کو تم بھی جیت سکتے ہو وہی تو میں بتا رہا ہوں جیتنے کو یہ جیت سکتا ہے لیکن وہ کیا نہ کہ اس کی آنکھیں بند ہیں اور اسی لئے اس کو ایک چھوٹا سا وینٹ ٹربائن دکھا نہیں میں تو بس آپ کو ایک چھوٹا سا چانس دی رہا تھا اور یہ کیا فراری لے کر آگئی ہوں کیا آنا چاپ فراری لے کر آگئے ہوں ویسے بگارٹی بھی کھڑی بھی تھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ والی فراری زیادہ بیٹر آپشن ہے ابھی مجھے فوکس کرنا ہوگا اس کی سپیڈ زیادہ تیز نہیں ہے میری پہلے والی گاڑی کے سپیڈ بہت زیادہ تیز تھی لیکن ابھی بس یہ والا ٹریک کسی طریقے سے کلیر ہو جائنا ہے اور کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے لیٹس گو بہت زیادہ مشکل سے کلیر ہوا ہے لیکن فائنلی میری یہ والی فراری اس کو زیادہ ہی پڑی ہے اور خطناک وال لائٹ میں نے کلیر کر لیا ابھی پتہ نہیں یہ جمپ لگے گی آفر نہیں چاپ تو بلکہ نہیں چاپ زیادہ آگے نہیں پہنچا چاپ ادھر ہی بلکل پاس میں پڑا گا ہے مجھے ابھی تھوڑا سا تیز جانا ہوگا اور یہ جمپ ہو جاؤ ہو جاؤ فائنلی یار گائز یہ جمپ لگا لی ہے میں نے اور چاپ تو ٹھیک ہے کیا میں تو ٹھیک ہوں لیکن آپ نے میرے ساتھ بلکل اچھا نہیں کیا اب میں کیا کروں میری گاڑی سیدھا تیری گاڑی کے اوپر آگئی ہے تو اس میں میری گلتی نہیں ہے لیکن ابھی مجھے اپنے اینگل کو چینج کرنا ہوگا یہ والا اینگل بلکل پرفیکٹ ہے ہم لوگوں نے یہاں سے بلکل اوپر جانا ہے لیکن یہ والی گاڑی جائے گی نا اوپر ابھی چلو 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 تمہیں اوپر جانا ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ والی گاڑی کسی کام کی نہیں ہے مجھے لگا تھا کہ یہ والی گاڑی اچھی ہوگی لیکن ٹریک کے اوپر میں ٹریک کے اوپر تو آگیا ہوں مگر اب کروں گا آجیا گاڑی تو یہ والی بلکل بھی اچھی نہیں ہے اس کی سپیڈ تیز نہیں ہے مجھے لگا تھا کہ اچھی ہوگی لیکن اس کی سپیڈ بلکل تیز نہیں ہے وال رائٹ تو اس نے کلئر کر لی تھی لیکن یہ والا راستہ بھی تو اس کو کلئر کرنا ہوگا پیچھے میرے پاس ایک option ہے تو اسے بگاڑی کی لیکن وہ بہت زیادہ دھور ہے ابھی کرنا ہوگا کرنا ہوگا لیٹس کو لیٹس کو لیٹس کو تیز تو اوڑا سا تیز ہو جاؤ پلیز تو اوڑا سا تیز ہو جاؤ میں ہارنا نہیں چاہتا ہوں لیکن یہ والی گاڑی بھی کسی کام کے نہیں ہے اب کی باری بھائی سا بگاٹی لے کر آنگا لیکن وہ تو تب ہوگا جب میری باری آئے گی لیکن آہ ہمیتے ابھی تو آپ کی باری آئے گی نہیں کیونکہ میں بہت زیادہ آگے پہنچ گیا ہوں مجھے پتا ہے سنچن تو ابھی میز بینک بلڈنگ کے اوپر ہے اور نائنٹی پرسنٹ اس نے کلیر کر لیا ہے ابھی اگر ایک دفعہ بس مجھے چانس مل گیا اس کے بعد بگاٹی لے کر آنگا اور یہ والا پورا کا پورا خطناک راستہ کلیر کر لوں گا سنچن یہ چانس تمہیں دوبارہ نہیں ملے گا تمہیں دھیر سارا فوکس کرنا ہوگا لیکن آنکل میں بہت زیادہ کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھ سے تو یہ کلیر ہوئی نہیں رہا سنچن دیکھ ابھی میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تو جیت جائے کیونکہ تو کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہے مگر ونٹر وائنز بھی تو دیکھو نا کہ یار گائز کتنے سارے یہاں پہ لگے میں سنچن ہو گیا تھا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ تو پینک کر رہا ہے میرے اوپر اتنا سارا پریشر ہے مجھے بہت زیادہ در لگ رہا ہے مجھے پتہ ہے کہ سنچن کو بہت در لگ رہا ہے اور یہی موقع ہے جیتنے کا دیکھ لے سنچن تو وہاں پہ در رہا ہے اور چاپ کو موقع مل گیا ہے جیتنے کا دیکھتے ہیں کہ یار گائز یہ جیت پاتا ہے یہاں پہ نہیں اس کی گاڑی کی سپیٹ تیز ہے چاپ یہ کیا کر رہا ہے تو کھیلنے کے لیے ہے یا پھر کیا کرنے کے لیے ہے میں تو یہاں پہ کھیلنے کے لیے ہوں لیکن پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے تیرے ساتھ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ تجھے بھی ڈر لگ رہا ہے لیکن ابھی آتی ہے میری بھاری اور میرے پاس سے یہ والی بگاٹی بگاٹی کا پرانا موڈل ہے ایک نمبر کی نوبڑی گاڑی ہے یہ نوبڑی گاڑی نہیں اچھا کافی زیادہ اچھی گاڑی ہے تو بس ابھی دیکھتا جا کے میں کرتا کیوں یار گائز پہلے یہ بہتا راستہ مجھ سے کلیر نہیں ہوا تھا لیکن ابھی میں کر دوں گا کیونکہ ابھی میرے پاس فراری نیبل کی ابھی میرے پاس بگاٹی ہے کافی زیادہ سپیٹ سے جا رہی ہے لیکن مجھے جانا کدھر ہے ابھی ایسا پتہ نہیں کہا پہ پہ پہنچا ہوں لیکن بلکل ٹھیک جگہ پہ پہنچ گیا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ سنچن بھی ادھر کدھر ہی ہوگا اس نے ایک ونٹر بائن تو کلیر کر لیا تھا لیکن آگے جا کے اور بھی ونٹر بائن آئیں گے لیٹس گو گاڑی کو میں نے کنٹرول کر لیا ہے ابھی فوکس چاہیے یار گائز ونٹر بائن بہت سارے یہاں پہ لگے میں لیکن یہ میں نے کلیر کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جیس سکتا ہوں سنچن دیکھ تجھے بہت سارے چانسز ملے تھے لیکن لگتا ہے کہ تیری قسمت میں جیتنا لکھا ہی نہیں ہے لیکن آہ ہمیں دے میں نے نائنٹی پرسنٹ کلیر کر لیا ہے نائنٹی پرسنٹ کلیر کرنے کے بعد پرائز نہیں ملتا نا سنچن پرائز کو لینے کے لیے ہنڈرڈ پرسنٹ کلیر کرنا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ٹیکنیک ماننا پڑے گا ابھی میرا فوکس کافی زیادہ تیز ہے اور نہیں 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 گاڑی کو مجھے کنٹرول کرنا ہے گاڑی اگر نیچے گر گئے اس کے بعد دکت ہو جائے گی یہ دیکھو کتنے سارے ونٹر بائنز لگے ہوئے ہیں لیکن میں نے ان سب کو کلیر کر لیا ہے ابھی بس یہ لاسٹ آبسٹیکل ہے ایک دفعہ کسی طریقے سے یہ ونٹر بائن کلیر ہو گیا پھر کام ہو جائے گا لیکن نہیں ایسے نہیں ہوگا تھوڑا سا فوکس اور چاہیے اور میرے پاس ایک ٹیکنیک ہے اگر تو میں نے یہاں پہ ڈریفٹنگ کی تو پھر میں ونٹر بائن کے بیچ میں سے ہو کے نکل جاؤں گا کام تو کافی زیادہ رسکی ہے لیکن میرا ایکسپیرینس ہے یار گائز یہ یہاں پہ ہم لوگ ڈریفٹ کریں گے اور ہو گیا مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ یہ ہو جائے گا لیکن گاڑی کیوں نہیں کنٹرول ہوئی مگر خیرے دکت نہیں ہے بھی نہیں بتانے والا ہوں لیکن ہاں بس ڈریفٹنگ کر تھوڑی سی اس کے بعد کلیر ہو جائے گا یار گائز یہ فائنلی اس نے بھی ایک ونٹر بائن اور کلیر کر لیا اس کے بعد یہ گیا نیچے کب سے اس ایک جگہ پہ فسن ہوں لگتے کہ ابھی فوکس کرنے کا ٹائم آ چکا یار فوکس کرنے کا ٹائم آ نہیں چکا ہے فوکس کرنے کا ٹائم جا چکا یار گائز فوکس اس کا ہے ہی نہیں لیٹرلی میں یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے کب سے اپنی گاڑی کو گول گول گھوما رہا ہے لیکن میں ٹریک کے اندر ہوں آپ کو پہلی بتا رہا ہوں میار ٹیک ہے تو ٹریک کے اندر ہی ہے لیکن کیا کر رہا ہے چاپ مجھے لگتا ہے کہ تیری گاڑی کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہے اور اسی لیے تجھ سے یہ والی گاڑی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے آر گائز فرمولا ون کار ہے اس کی سپیڈ تو ویسے بھی بہت تیز ہوتی ہے اب تک یہ سب سے زیادہ تیز گاڑی ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ چاپ کرتا کیا ہے یہاں پہ تجھے اپنی گاڑی کو سیدھا کرنا ہوگا اور یہ پچ گیا فائنلی آر گائز ابھی چاپ بھی ہم لوگ کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے لیکن میں جیتنا چاہتا ہوں بس کسی طریقے سے ایک باری مل جائے آر گائز بتارو اس کی گاڑی بہت زیادہ تیز ہے ابھی بس آپ دیکھتے جاؤ کہ میں یہاں پہ کرتا کیوں اتنا آگے تو پہنچ گیا اور کیا کرے گا سنچن سے بھی آگے نکل گیا لیکن ابھی یہ سامنے ونٹر بائن ہے یہ زیادہ نہیں ہے پیچھے تو میرے خواہدے پانچھے ونٹر بائنز لگے ہوئے ہیں لیکن یہ آگے میرے خواہدے تین ونٹر بائنز ہیں اور آپ کو اچھے سے پتا ہوگا کہ تین ونٹر بائنز کو تمہیں آنکھیں بند کر کے کلیر کر سکتا ہوں وہ تو میں نے دیکھ لیا ہے جب تو آنکھیں بند کر کے کس طرح کلیر کر سکتا ہے جلو بھائی آمیٹی آگے ہی تمہاری باری تھوڑا سا فوکس کرو کہ اس کے بعد جیت سکتے ہو ابھی کونسا فوکس ابھی تو میں جیت گیا ہوں بس لیٹس گو ایک جمپ میں نے یہاں پہ لگانی ہے اس کے بعد یہ کیا چیز ہے آرگائز یہ کس طرح کا ٹرائپ بنا کے رکھا ہے بیچ میں اس نے اسی لیے بولا تھا کہ تمہیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے لگتا ہے کہ فوکس تم نے کیا ہی نہیں فوکس تو میں نے کیا تھا لیکن وہ کافی زیادہ عجیب سی جمپ آگئی تھی بیچ میں تو پھر یا ہمیتر ہے اس کا مطلب یہ کہ میں جیت سکتا ہوں سنچن پورا کا پورا چیلنج اس نے کافی زیادہ آسان تو نہیں بولیں گے لیکن ٹھیک تھا آرگائز زیادہ مشکل نہیں تھا لیکن ابھی یہ جو انڈ پر اس نے راستہ بنا کے رکھا نا ہے آرگائز یہ لیٹرلی میں کچھ زیادہ ہی مشکل ہے اور یہ بیچ میں جمپ ہے جو کہ مجھ سے لگی نہیں اس والی جمپ کو لگانے کے لئے ٹیکنیک چاہیے آپ کے پاس ٹیکنیک ہے ہی نہیں ٹھیک ہے چوب تیرے پاس ٹیکنیک ہے میں دیکھتا ہوں کہ تو کیا کرتا ہے آرگائز یہ ونٹر بائن اس سے بھی کلیر ہو گیا اور یہ آلموسٹ مجھ تک پہنچ گیا ہے ابھی گاڑی تو اس کی بہت زیادہ تیز ہے چوب کیا کر رہے تو میں آپ کو جیت کے دکھاؤں گا وہ تو مجھے بھی پتا ہے میں اتنا سادہ آگے پہنچ گیا تھا اور یہ کیا کر رہے آرگائز گاڑی کے نیچے دے رہے مجھے لیکن چوب میں بتا رہا ہوں راستہ بہت مشکل ہے مجھے اچھے سے پتا ہے کہ راستہ بہت زیادہ آسان ہے آسان نہیں ہے راستہ بہت زیادہ مشکل ہے اور بھائی صاحب کر لیا اس نے ایسا کیسے ہو سکتا ہے جیتنا تو میں بھی چاہتا تھا لیکن ابھی تک تو جیتا نہیں ہے چوب مجھے پتا ہے کہ بس مجھے ایک چھوٹی سی جمپ لگانی ہے چھوٹی سی جمپ تو لگانی ہے لیکن گاڑی کو صحیح سے کنٹرول کر اگر تو گاڑی نیچے گر گئی اس کے بعد ڈسکوالیفہ ہو جائے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو جیت کے دکھوں گا سارا کے سارا پرائز صرف میرا ہوگا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ یار گائز یہ جیت جائے گا اور وہ اس لیے کیونکہ اس کی گاڑی بہت زیادہ اچھی ہے چوب تھوڑا سا فوکس کر دیکھ یہ چانس تو یہ دوبارہ نہیں ملے گا مجھے پتہ ہے کہ یہ سری فور سری بھی ایک لاسٹ جمپ ہے جمپ تو لاسٹ ہے لیکن ابھی دیکھ لیتے ہیں چوب جمپ لگا پاتا ہے یہاں پہ نہیں جتنی اس کی سپیڈ ہے گاڑی کی مجھے پتہ ہے کہ یہ جمپ لگا لے گا لیٹس گو آج کا چیلنج چوب جیت گیا ہے اور یہ دیکھو مجھے کتنی بڑیا بڑیا گاڑیاں ملتی ہیں فوکس تو میں نے بھی کیا تھا لیکن ماننا پڑے گا یہ والی گاڑی کچھ زیادہ ہی انٹیک ہے پوری کی پوری ڈائمنڈ کی بنی ہوئی ہے اس کے بعد اس طرح کی ایک اور گاڑی بھی ہے سارے گر ساری گاڑیاں ڈیفرنٹ ہیں اچھا تو یہ والی گاڑی ڈیفرنٹ ہے ہاں یہ ڈیفرنٹ ہے اور وہ جو یہ ڈیفرنٹ کی گاڑی ادھر کھڑی انہیں میرے خیال سے یہ اپگریڈ ہوئی بھی ہے بالاس گروپ کی گاڑیاں کم از کم بھی دو سے تین ہزار سپیڈ انٹ کی وہ تو ٹھیک ہے یہ اس کے اوپر کیا چاپ کھوپڑی ہے کیا مجھے تو دکھنے میں کھوپڑی لگ رہی ہے لیکن جو بھی یہ گاڑی بہت بڑی ہے ہاں ویسے گاڑی تو نو ڈاؤٹ ہے اس کافی زیادہ اچھی ہے لیکن یا حمیدیا سب سے پہلے تو میں آگے پہنچا تھا سنچن آگے نہیں پہنچنا ہوتا پورا چیلنج کلیر کرنا ہوتا ہے جو کہ چاپ نے کلیر کر لیا ہے اگر آپ کو یہ ایک ڈائمنٹ کی گاڑی چاہیے تو پھر میں آپ کو دے سکتا ہوں مجھے نے چاپ سنچن کو دے دے سنچن کو بھی نہیں دوں گا آپ کو بھی نہیں دوں گا میں صرف اس نے مزاق کر رہا تھا مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ چاپ اپنا پرائز کسی کو بھی نہیں دیتا ہے اور ماننا پڑے گا گاڑی تو اس کی گولڈ کی ہے کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے مجھے اور ٹربو بھی ہے اس کے اندر اگر آپ لوگ کو آج میگا رہے ہیں پارکور چیلنج ہو پی لگایا تو اس ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں کل ایک اور گیم پلے کے اندر ٹیل دے ٹیکیئر اینٹ پاپائے